آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں ارفاظ امیڈ آئنگ جمہو کشمیر سرکار میں کچھ اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں جو سمجھ سے پرے ہوتے ہیں بات کریں گے ہم اگر گورنمنٹ سرویسز جو لوگ دیتے ہیں ان کی ایک ایج لیمیٹ رکھی جاتی ہے سٹھ سال اور سٹھ سٹھ کے بعد جو ہے ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں پہ جو ہے ایڈمیسٹریشن اتنی مہربان ہوتی ہے کہ اس ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جو ہے ان کو ایکسٹینشنز دی جاتی ہیں اور ان کو موقع دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے ان میں اتنی قابلیت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو اور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرویسز جو ہیں آم جنتہ کو دیتے رہیں ایسا ہی ایک معاملہ ہے آرکے شیبر صاحب جو کی چیئرمین ہے جمہو کشمیر بینک کے ان کو بھی جو ہے بار بار جو ہے ایکسٹینشنز دی جاری ہیں اسی سب پر بات چیت کرنے کے لئے میں سے موجود ہیں سر کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کس طرح سے یہ سمبھو ہو سکتا ہے کہ بار بار جو ہے ایکسٹینشنز جو ہے وہ دی جاری ہیں ڈینک صاحب مجھے یاد ہے امید شاہی جو ہمارے ہومنسٹر ہیں ان کی پارلیمنٹ کی تقریر جس وقت پارلیمنٹ کا الیویشن چل رہا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں دو کارن ہیں جس وجہ سے ہم یہ ری آرگنائزیشن بل پیش کر رہے ہیں ایک تو جمہو کشمیر میں الگاواد ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جمہو کشمیر میں برشتہ چار ہے برشتہ چار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو برشتہ چار میں الیگل اپوائنٹمنٹس بھی آتی ہیں برشتہ چار میں جو بلیو آئیڈ لوگوں کو جو ایکسٹینشنز ہیں وہ بھی آتی ہیں اور بار بار اگر آپ دیکھیں گے کہ جمہو کشمیر سرکار یہ پولیسی ڈیسیجن لیتی رہی ہے کہ that they will not go for extensions ٹھیک ہے اور مزیدار بات آپ دیکھیں ہم بات کریں گے چھبر صاحب کی ابھی دو دن پہلے چھبر صاحب کو ہم نے خبر پڑی yet another extension of six months آپ مجھے ایک چیز بتائیے signal کیا دینا چاہتی ہے جمہو کشمیر کی سرکار اور جمہو کشمیر بینک کی منیجمنٹ signal بالکلیر ایٹیز رائٹنگ آن دی وال کہ اگر جمہو کشمیر بینک کو بچانا ہے تو چھبر صاحب جو ہیں وہ انڈسپینسیبل ہے چھبر صاحب کے علاوہ آپ جمہو کشمیر بینک کو اسے کہتے ہیں نہ کوئی چلا سکتا ہے اور نہ ہی جمہو کشمیر بینک کی منیجمنٹ میں کوئی اور قابل آفیسر ہے نہ ہی یہاں جمہو کشمیر میں کوئی ایکانومیسٹ ہے نہ اس دیش میں اور کوئی ایکانومیسٹ ہے جو کہ جمہو کشمیر بینک کی باہدور کو چلایا جاسے دیکھئے ہمیں چھبر صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے extension after extension جو ہے وہ چھبر صاحب کو دی جا رہی ہے لگتا یہی ہے کہ چھبر صاحب کسی کے blue white ہے اور کون چھبر صاحب کو اتنا undue favor جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اور RBI دیکھیں آپ آنکھیں بند کر کے جو proposal جا رہے اس کو وہ approve کرتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں اس ٹائم جو institutions ہیں دیکھئے پورے دیش میں debate چل رہی ہے ہمارے جو institutions ہیں اب even لوگ جو ہیں وہ عدلیہ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھانا شروع ہو چکی ہیں اور what to talk of یہ آپ دیکھیں RBI کی کیا بساتھ ہے ٹھیک لیکن میں ایک چیز جو concern ہے کہ اگر آپ جو officers ہیں آپ ان کو ان کی سپرینویشن کے بعد اگر آپ اسی طرح ان کو extension دیتے جائیں گے تو جو ہمارے باقی لوگ ہیں جو due ہیں اس promotion کے لیے یا اس heart seat پہ آنے کے لیے تو کیا آپ ان کا morale down نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کل کو یہاں ہمارے ڈی جی صاحب ہیں کل کو وہ retire ہوں گے ہم کہیں گے کہ ڈی جی صاحب کو اور ایک چھے مینے کی extension دے دیجئے اسی طرح ہم کہیں گے کہ جو public service commission کے جو chairman اگر ان کی term مکمل ہو جائے گی تو اس کو بھی extension دیجئے اگر ہمارے chief justice صاحب جو ہیں اسی طرح تمام جو institutions ہیں اگر یہی process of extension جو ہے یہ اگر چلتا رہے گا تو جو ہمارا young blood ہے وہ کہاں جائے گا ڈینک صاحب تو میرا سب سے بڑا جو concern ہے وہ یہ ہے as a citizen یہ تو باقی تو سرکار نے دیکھنا ہے میں نے تین چار دن پہلے بھی بات کی میں نے کہا سرکار چاہے تو تا حیات جب تک چھبر صاحب اللہ کرے ان کی لمبی عمر ہو جب تک وہ سلامت ہیں تب تک ان کو rbi ai approval دیتی جائے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا جمہو کشمیر میں کیونکہ ہمارے دیش میں اسے کہتے ہیں فرق تو ویسے بھی نہیں پڑھتا اور خاص کر جمہو کشمیر میں تو atlis کو فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے کیونکہ اب چھبر صاحب کسی کے منظور نظر ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سسٹم کو خوش رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت میں تو ساب بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو operation ہو رہے ہیں جو surgery چل رہی ہے وہ چل رہی ہے selective کیونکہ جس کو ٹیکہ لگانا ہے vaccine ہوتی ہے نا جساں کوویٹ کی vaccine ہے اس طرح بھی جو بھی acb anti correction bureau یا cbi جو vaccine دے رہی ہے یہ dose بڑی selective ہے میں بار بار کہا چکا ہوں چھبر صاحب کو کہ چھبر صاحب یہ جو vaccine آپ دیتے ہو ٹھیک ہے جو vaccine ابھی قادری صاحب کو بھی person دی گئی ایک case میں یہ vaccine یہ پرشاد سب کو بانٹیے اور آپ بھی bank کی management کا حصہ تھے جب یہ decisions لیے جا رہے تھے ایک جو simple manager ہے وہ دو سو کروڑ دو سو سنتالیس کروڑ کے loan approve نہیں کر سکتا اگر پرشاد بانٹا جا رہا ہے تو اس میں پھر اگر role investigate ہونا چاہیے تو پھر سب کا ہونا چاہیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے paradise avenue میں آپ نے ہلار راستر کے خلاف کاروائی کی ٹھیک ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے باقی لوگ بھی ہیں یہاں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں چھبر صاحب کو کہ چھبر صاحب RTI بھی ڈالی گئی جبا جمہو کشمیر کے جو bank کے جو ڈیپاسٹرز ہیں جو جنتہ ہے اس کو لنک روڈ برانچ میں جو ایک account NPA ہوا ہے ہیم گری انفرسٹرکچر آپ اس کی چھبر صاحب بات ہی نہیں کرتے آپ نے scrutinization act کے تحت کیا action لیا آپ اس کی بات نہیں کرتے اور جہاں تک ہمارے سوتر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بار بار کوشش کی بورڈ میں یہ معاملہ لے جا کر out of court اس کو settle کرنے کا one time اس کو settle کرنے کا کیا یہ جمہو کشمیر کے عوام کو جاننے کا حق نہیں کہ کیوں special treatment دی جا رہی ہے ہیم گری انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو کیا جمہو کشمیر کی جنتہ کو جاننے کا حق نہیں ہے یہ کتنے کروڑ کا لون آپ جمہو کشمیر بینک نے دیا out of public money اور آپ نے کیا action لیا لیکن وہاں کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ اگر وہاں کاروائی کریں گے پھر extension نہیں ملے گی چھبر صاحب یہ بات کیوں کیونکہ اگر آپ کو منظور نظر کسی کا رہنا ہے تو آپ کو کچھ فائلوں پہ خاموش بھی رہنا پڑے گا تو ڈینک صاحب میں آج آپ سے جو بات کر رہا ہوں جمہو کشمیر بینک کی ہیلتھ کو صدارنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بینک کے اندر کچھ ایسے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں سی ایم ڈی بننا جو کرتے ہیں چیئرمن بننا لیکن چھبر صاحب کرسی چھوڑیں گے تو وہ لوگ اوپر آنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیوں کیونکہ کنڈکٹ رولز کی وجہ سے جو مینجمنٹ میں باقی لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ عام جنتہ کی سمجھ میں آجائے یہ جو آرکے شبر صاحب جو چیئرمن کی کرسی پہ ابھی تینات ہیں یہ کب سے ہیں اور کتنی ایکسٹینشنز ان کو ملی ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی تھی دیکھیں ڈینک صاحب یہ چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اکٹوبر 2019 مل چکی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی چھبر صاحب کی ٹرم مکمل ہوئی ان کو اچھی روایات سٹ کرنی چاہیے تھی ان کو خود کہنا چاہیے تھا میں نے بہت نوکری کر لی جو ریزنیبل بات ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ جمہو کشمیر بینک رول ہے سرکار میجر شیئر اولڈر ہے اس میں اور اس میں وقتن سے کہتے ہیں جو چیئر مین رہے ہیں وہ سیاست بھی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کی نوکری لگا دی چیپ نیسٹر کے آدمی قریب ہوتا ہے سرکار کے قریب ہوتا ہے نوکری دینا ابھی آپ کے سامنے آرہا تو یہ اٹلیسٹ جس سرکار کی ہم بات کرتے ہیں دیکھئے ہمارے دیش میں جو ہمارے پردان منطری ہیں ہم ان سب پورا بھارت ورشن کی عزت کرتا ہے جن کا یہ سلوگن ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ٹھیک ہے لیکن میں یہی جو تکلیف ہے جو پیڑا ہے ہم سب کو ہم پیڑا یہ ہے کہ موڈی جی کے ہوتے ہوئے اور امید شاہ جی جیسے ہوم منسٹر اور میڈم سیتا رمن جو کہ ہماری فیننس منسٹر ہیں ان کے ہوتے ہوئے چار چار ایکسٹینشن ہیں جے کے بینک کے چیئر من کو تو یہی دکھ ہوتا ہے ایک چیز بتائیے ہم بات کرتے ہیں کہ تو وہ ہمیں فرق تو محسوس ہونا چاہیے اگر اس وقت بھی آپ سیلیکٹیولی لوگوں کے اوپر کیسز ڈالیں گے آپ لوگوں کو سیلیکٹیولی پروسیڈ کریں گے اور جہاں پہ آپ کے ذاتی مفاد ہیں وہاں پہ آپ آنکھیں بند کر لیں اس دیش کے جو ویجلنٹ سیٹیزن ہیں وہ کب تک آنکھیں مند کریں گے میرا کوئی رشتدار جے کے بینک میں نہیں ہے نہ مجھے کوئی نوکری لینی ہے نہ مجھے کوئی چھبر صاحب سے کوئی مفاد لینا ہے لیکن بطور سیٹیزن آف جمہو اینڈ کشمیر اینڈ نے کیا اور کوئی اہل یا کمپیٹنٹ آفیسر جمہو کشمیر بینک میں نہیں ایسی کون سی وہ کام کر رہے ہیں اب بڑی مزہدار بات میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ سکروٹنی کرتے ہیں تو بڑا کچھ نکلتا ہے آپ مجھے بتائیے اس سے پہلے پرویس قادر صاحب چیئرمن تھے آج وہ سلاکھوں میں ٹھیک ہے اب کل کو اللہ کہے تین سال بعد چار سال بعد یہاں کوئی اور سرکار ہے تو جب اس پیرڈ کی فائلن کھولیں گی تو پتہ چلے گا کہ شبر صاحب کا بھی رول انڈر ایگزیمنیشن آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروسس کب بند ہوگا آپ مجھے ایک چیز بتائی اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایمپلائیمنٹ ایسی نیشنل ویلت اور اس کو ایک ریشنل طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہ کون سا طریقہ ہے ایکسٹینشنز کا ایسی کون سی ایسی خاص بات ہے چھبر صاحب میں کہ اب یہی سنتے رہیں گے کہ چھبر صاحب گرانٹیڈ یٹ اینادر ایکسٹینشن تو کہنے کا یہ بات ہے جو میں آپ سے concern ایکسپریس کر رہا ہوں ultimately کرنا سرکار میں دیکھئے ہم لوگ ایک سماج کا ایک view جو ہے ایک opinion ہے وہ سرکار کو بتا سکتے ہیں لیکن سرکار کو بھی معلوم ہے کہ اس ٹائم جمہو کشمیر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا کیوں کیونکہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے فنڈامنٹل رائٹس یہاں فریز ہو چکے ہیں آپ میڈیا دیکھئے میڈیا میں بھی کیونکہ جی کے بینک ایک بہت بڑا سورس ہے ایڈورٹیز میٹس کا جی کے بینک فینانس کرتا ہے یہاں لوگوں کو جی کے بینک سے بڑے بڑے لوگوں نے فینانشل انسینٹیوز لیے ہوئے ہیں لون لیے ہوئے ہیں ٹھیک اور کون بات کرے گا لیکن ڈینک سب بات تو کرنے پڑے گی اور کیوں کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں جمہ کشمیر بینک کے ہمدھرد ہیں کیا یہ بینک ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں تو یہ میرا جو concern تھا کہ میں نے کہ آپ سے بات کی جائے ایک چیز میں آپ سے جانے کی اس کے پیچھے کیا کرن تھے کی ان کو وہاں سے ہٹایا گیا آپ نے بڑا اچھا question کیا دیکھئے دو ہزار بیس میں جمہ کشمیر بینک نے managing director کی اسامی کو پور کرنے کے لیے ایک selection process initiate کیا advertisement نکلی اس advertisement کے response میں جہاں تک مجھے جان کاری افراد نے application submit کی 37 people responded to that advertisement for the post of md selection process میں it was a three member panel جس میں ہمارے جمہ کشمیر سرکار کے finance secretary اس کے علاوہ union finance ministry کے بھی ایک senior اہل کا شامل تھے selection process جب مکمل ہوا تو سننے میں آیا کہ پرویز اقبال صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے select کیا پھر اس کے بعد جان کر لوگ یہ سناتے ہیں کہ پرویز صاحب جو تھے وہ HDFC بینک میں ویس پریزیڈنٹ کی اسامی پہ کام کر رہے تھے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پہلے HDFC بینک سے اینو سی لائیے اور پھر اس کے بعد آپ کو لیٹر آف اپوائنٹ جو ہے تب جاری کیا بینک بڑی مزدار بات کہ زبیر صاحب نے جو کیا اور چند دن جسے کہتے ہیں چند دن ہی واز الاو ٹو ورک اگنس پوست آف مینجنگ ڈیریکٹر اونلی فار فیو ڈیز مجھے نہیں لگتا دو یا تین ہفتے سے بھی زیادہ ان کو کام کرنے دیا گیا اور totally ایک unprecedented method سے he was stopped from functioning against the post of managing ڈیریکٹر جبکہ وہ duly selected candidate تھے کوئی وجہ نہیں ان کو بتائی گی پس یہ کہا گیا کہ ہم نے رہا ہے ساری ساری جو ہیں وہ پرویر صاحب جو ہے یہ کیا نام تھا ان کا زبیر صاحب جو ہیں وہ exercise کریں گے تو ایک لگتا یہی ہے کہ کچھ something went wrong somewhere اور ultimately اسے کہتے ہیں کہ مسٹر زبیر اگبا جو ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ زبیر صاحب کا جو approval ہے ان کی appointment کا approval ربی سے آنا تھا وہ approval جو ابھی extension کا چھبر صاحب کا جو چھے چھے مینے کے بعد آرہ ہے تین تین مینے کے بعد آرہ لیکن وہ زبیر صاحب کا جو approval تھا وہ نہیں آیا وہ جو approval ابھی چھے مینے کی extension کا یہ کیسے آیا اس کا مطلب زبیر صاحب کی appointment میں ان کی confirmation میں ان کے approval میں ربی آئی سے دلچسپی نہیں تھی تو جہاں دلچسپی تھی وہاں چھے چھے مینے کے بعد تین تین مینے کے بعد extension کے approval آرہ رہے ہیں لیکن جہاں دلچسپی نہیں اور بڑی مزیدار بات میں آپ کو کہوں گا ایک طرف سے md کی post کے اوپر جس کے اگینج زبیر اقبال صاحب select ہوئے اور ان کو despite letter of appointment جو issue ہوئی اس کے بعد ان کو stop کیا گیا اور پھر اس کے بعد دیکھئے ایک بڑا novel method adopt کیا گیا ان کو rehabilitate کرنے کا rehabilitate کرنے کا کیا کیا گیا ان کو as per my facts اور as per the record ان کو جمہو کشمیر کے finance ویواغ میں financial consultant لگایا گیا ہے شاید ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے اور کوئی دو لاکھ مہینے کی سیلری اگر ان کی confirmation یا approval RBI سے نہیں ہوا ڈینک سال against the post of MD اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ان کی قابلیت میں کوئی کھامی رہی کوئی کمی رہی تو پھر تو ان کو goodby کرنا چاہیے تھا JK bank کی management نے کے سال یا جمہو کشمیر سرکار نے کہ we don't been confirmed by the RBI thank you very much لیکن وہی زبیر اقبال صاحب جو ہے ٹھیک ہے ان کو جمہو کشمیر سرکار جو ہے financial consultant appoint کرتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور مجھے یہ بھی جان کاری ہے کہ شاید زبیر صاحب جو کہ vice president تھے HDFC میں and he turned unimplied ایک طرف سے آپ نے ایک شخص کو vice president کی post سے اسے resign کر وائی اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے unimplied کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی informed sources کہتی ہیں کہ شاید RBI کو یہ بھی لکھا گیا کہ that Mr. زبیر has withdrawn his candidature for the post of CMDR MD so matter may be treated as closed ایسا ہوا ہوگا یہ میں جسٹ سوچ رہا ہوں اندازہ لگا رہا ہوں سو یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں اس سارے معاملے کو اگر آپ sum up کریں تو لگتا تو یہ ہے کہ تمام power center جو ہے جو ہیں JK bank intention یہ ہے کہ وہ تمام powers وہ چھبار صاحب exercise کریں کیوں کیوں آپ بینک تو چال نہیں سکتا چھبار صاحب کے بینا تو میں آپ سے یہ بات اس لئے discuss کر رہا کہ کیا جمہو کشمیر کی جنتہ کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے why extension after extension in favor of مصرار کے چھبر کیا جمہو کشمیر میں ہمارے north india میں اس بھرت ورش میں ان کے علاوہ کوئی officer نہیں کیا جمہو کشمیر بینک جو باقی management ہے وہ نالائک ہے میرا یہ کہنا ہے شکریہ 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 جمہو کشمیر میں کچھ اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں جو عام جنتہ کی سوچ سے پرے رہتے ہیں اور کچھ باتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو عام جنتہ تک پہنچتی بھی نہیں تو کچھ لوگوں کا فرض رہتا ہے ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا فرض رہتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں عام جنتہ تک پہنچائیں اور وہی فرض اپنا ایڈوکیٹ شکریہ شکریہ صاحب جو نبھار رہے ہیں فیلال دیکھتے رہیے نیو سیر انڈیا مہر فاز امار ڈینگ کامرابین شاہ نواز کے ساتھ